اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلم نبی مدی آج گیرہ جنوری دوہزار چوبیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس نئی معلومات اور ڈیویلیمٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظر اکرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید گھمسان کی خونی جنگ چل رہی ہیں آج اس جنگ کا ستانویں دن ہے اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر گھسی ہوئی ہیں مجاہدین اسرائیلی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں اسرائیلی فوجوں کو غزہ میں گھسے ہوئے آج چوہتروا دن ہے میدان جنگ میں مجاہدین کا یہودی فوج سے مقابلہ چل رہا ہے میں آپ کے سامنے میدان جنگ کی جو تازہ ترین صورتحال ہے وہ رکھوں گا میرے سامنے میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین خبریں اطلاعات اور معلومات ہیں ویڈیوز ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے دجالی فوجیں غزہ کے اندر جہنم واصل ہو رہی ہیں لیکن اس سے پہلے کہ میں بقائدہ خبروں کا آغاز کروں اگر آپ نے میدان جنگ کی ویڈیوز دیکھنی ہیں تصویریں دیکھنی ہیں فوٹیج دیکھنی ہیں تو آپ ہمارے ایکس اکاؤنٹ غلام نبی مددی کو فالو کر لیں ویڈیوز نہیں آپ کو دکھا سکتے ہیں میدان جنگ میں جو کچھ چل رہا ہے مجاہدین اس کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں تو اگر آپ نے وہ مناظر دیکھیں ہوں گے تو پھر آپ کو ہماری بتائی گئی جو خبریں ہیں وہ اچھے سے سمجھ میں آئیں گی اس لیے میں بار بار بیان کرتا ہوں بتاتا ہوں کہ آپ ہمارے ایکس اکاؤنٹ کو فالو کر لیں ٹیلی گرام چینلنڈ کو جوائن کر لیں ووٹس اپ کے گروپ کو فالو کر لیں بھارا لغاز کریں گے کہ اس وقت غزہ کے اندر کیا چل رہا ہے ناظرین کرام غزہ میں مجاہدین کا دجالی یہودی فوج سے مختلف علاقوں میں مقابلہ چل رہا ہے آج کی سب سے بڑی دھماکے دار خبر کتائب القسام حماس کے مجاہدین نے جاری کی ہے باقاعدہ ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں دجالی یہودی فوج کو سرنگوں میں جلانے کے مناظر دکھائے گئے ہیں میں نے یہ ویڈیو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر نشر کی ہے آپ اسے لازمی دیکھئے جو ویڈیو بتائی گئی ہے یہ غزہ کے ہائی الشیخ رضوان علاقے کی ہے یعنی جو کاروائی ہوئی ہے یہ الشیخ رضوان کے علاقے میں کی گئی ہے اور یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے کہ سرینی فوج غزہ کے شمالی علاقوں سے بھاگ گئی تھی لیکن اب شمالی علاقوں میں مجاہدین کی یہودی فوج سے پھر جھڑپے ہو رہی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض علاقوں میں دجالی یہودی فوجی پھر سے لوٹ آئی ہیں لیکن مجاہدین ڈٹے ہوئے ہیں ثابت قدم ہیں اور پہلے سے زیادہ توانائی اور قوت کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو جو ویڈیو اسرائیلی فوجیوں کو سرنگ میں جلانے کی جاری کی ہے یہ بڑی زبردس ویڈیو ہے اور جو ماہرین ہیں جو جنگوں کو رپورٹ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ غزہ کے حماس مجاہدین ایسے مناظر کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور ایسے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں جیسے کوئی ہالی ووڈ کی کوئی بڑی زبردس قسم کی ایکشن مووی ہو یا فلم ہو ایسے زبردس انداز سے دجالی یہودی فوج کو صحیح میں یعنی جو فلموں میں ہوتا ہے موویز میں ہوتا ہے وہ تو ڈراما ہوتا ہے وہ تو فیک ہوتا ہے لیکن یہاں پر غزہ کے اندر لائیو یہودی فوجیوں کو ریل میں اوریجنلی ان کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے یہ مناظر دنیا نے شاید اس سے پہلے نہیں دیکھیں ہوں گے تو یہ جو ویڈیو جاری کی ہے اس میں دکھایا گیا ہے کہ مجاہدین کی ایک سرنگ اسرائیلی فوج پکڑنے کی کوشش میں ہے اور ان کو پتا چلتا ہے کہ اس علاقے میں مجاہدین کی کوئی سرنگ ہے تو وہ اس سرنگ میں پہلے جو سکھائے ہوئے کتے ہیں ان کو بھیجتے ہیں وہ کتے آ کر بتاتے ہیں کہ ہاں اس جگہ پر مجاہدین کی سرنگ ہے اور پھر وہ کواڈ کاپٹر جو جاسوس ڈرون ہوتا ہے اس کو یہودی فوجیں اس سرنگ کی تلاش میں روانہ کرتی ہیں بلیادی طور پر وہ جو جاسوس ڈرون ہے اس کے اندر کیمریز لگے ہوتے ہیں اس کی مدد سے اور سینسر اور علات لگے ہوتے ہیں اس کی مدد سے یہودی فوج کو پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہاں پر واقعی سرنگ ہے لیکن نہ تو اسرائیلی فوج کے جو کتے ہیں وہ انسان ہیں نہ ہی جو ڈرونز یا کواڈ کاپٹرز جاسوس ہیں تیارے ہیں نہ وہ انسان ہیں تو مجاہدین کو اللہ نے جو صلاحیت دی ہے جو عقل دی ہے وہ اسرائیلی یہودی فوج اگر ساری بھی آ جائے ان سب پر بھاری ہے بھارحال جب یہودی فوجیوں کو پتا چلتا ہے کہ اب یہاں پر سرنگ ہے لیکن یہاں پر کوئی بارودی بم نہیں پڑا ہوا ہے کوئی مائن نہیں بچھی ہوئی ہے تو یہودی فوجیں رفتہ رفتہ اس سرنگ کے اندر داخل ہوتی ہیں تو مجاہدین نے سی سی ٹی وی کیمراز لگائے ہوتے ہیں اور انہوں نے خفیہ جاسوسی کیمراز لگا رکھے تھے ان کو سب پتا چل رہا تھا کہ یہودی فوجیں وہ اس سرنگ کے اندر داخل ہو رہی ہیں تو جیسے ہی یہودی فوجی اس سرنگ کے اندر داخل ہوئیں مجاہدین نے اس سرنگ کے جو اس کا دہانہ تھا یا اس کا جو مو تھا وہاں پر ایک دوسری منزل سے رسی کے ذریعے سے ایک بارودی بم اس سے سرنگ کے اندر لٹکایا اور پھر ایک مجاہد نے اس ساری کاروائی کرنے والے جو دیگر مجاہدین تھے ان کو آرڈر دیا کہ اب اس سرنگ میں اس بم کو پھوڑ دیا جائے یا اس کو دھماکے سے اڑا دیا جائے تو جیسے ہی وہ بم پھٹتا ہے جتنے یہودی فوجی اس سرنگ میں گھستے ہیں چاہے ان کے کتے ہوں چاہے ان کے ڈرون ہوں وہ سب کے سب ہلاک ہو جاتے ہیں اب یہ ایک ایسی کاروائی ہے جو غزہ کے شیخ ردوان علاقے میں کی گئی ہے جسے مجاہدین نے ویڈیوز کے ذریعے سے دنیا کے سامنے رکھا ہے ناظرین اے کرام جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے زمینی جنگ تقریباً چوہتر دن ہے اس جنگ کو تو اس زمینی جنگ میں مجاہدین نے تقریباً اب تک کوئی پچاس ایسی سرنگیں تھیں جن میں یہودی فوجیں داخل ہوئیں اور ان سرنگوں کو مجاہدین نے دھماکوں سے اڑا دیا یہ جو اسیل دعویٰ کرتا ہے کہ ہم نے مجاہدین کی سرنگ پکڑ لیا اس سرنگ میں کچھ نہیں ہوتا ہے اور اگر کوئی سرنگ پکڑی بھی جاتی ہے تو وہ اس سرنگ میں یہودی فوجیں خود جل جاتی ہیں جیسے کہ کل بھی میں نے ایک کاروائی کا ذکر کیا تھا آپ کو معلوم ہوگا کہ غزہ کے البریج علاقے میں ایک سرنگ مجاہدین کی پکڑی اس سرنگ میں یہودی فوج نے ایک ٹرک کے ذریعے سے بارودی مواد منگوایا تاکہ وہ سارا بارودی مواد سرنگ میں لگا کر اسے اڑا دیا جائے لیکن اللہ کی شان دیکھئے اس بارودی جو ٹرک تھا سرنگ کو اڑانے کیلئے لائے گیا تھا اس کو اسرائیلی فوجی ٹینک سے گولہ لگتا ہے اور اس گولے کے لگنے سے چھے یہودی فوجی حلاک ہوتے ہیں اور بیس سزاید یہودی فوجی زخمیں ہو جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ایسی غیبی مدد مجاہدین کی جا رہی ہے بھارا نزیون اکرام ایک اور جو ویڈیو میرے سامنے ہے وہ کتائب المجاہدین کی جانب سے نشر کی گئی ہے جو میں نے اپنے ایک سکاروں پر نشر کی ہے اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ جو مجاہدین نے اسرائیلی فوج کا جو اسلحہ مال غنیمت کے طور پر لیے ہے وہ دکھائے گیا ہے بہت سی بندوقیں ہیں ہینڈ گرنیٹ بم ہیں ان کی قیمتی فوجی سادہ سامان ہے اور اس کے علاوہ مختلف طرح کے مزائلز ہیں ہتیار ہیں جو مجاہدین نے یہودی فوجیوں کو جہنم بھیج کر ان سے مال غنیمت کی طور پر حاصل کیے ہیں یہ مناظر بھی مجاہدین کی جانب سے دکھائے گئے ہیں تو بھارہل اس وقت غزہ کے اندر بڑی لڑائی چل رہی ہے خان یونس کے مختلف علاقے ہیں وہاں پر جھڑپیں ہو رہی ہیں الشیخ ردوان کے علاقے میں جھڑپیں چل رہی ہیں المغازی کے علاقے میں جھڑپیں چل رہی ہیں الزیتون کے علاقے میں جھڑپیں چل رہی ہیں المغراکہ کے علاقے میں جھڑپیں چل رہی ہیں بیت لاہیہ کے علاقے میں پھر سے لڑائی شروع ہو گئی ہے اور اسی طرح سے ان نصحرات کے علاقے میں اسوائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری اور مجاہدین کی جھڑپیں چل رہی ہیں جہردی کے مختلف علاقوں میں اطراف میں جھڑپے ہو رہی ہیں شارع صلاح الدین مرکزی سڑک ہے وہاں پر شدید بمباری اسرائیلی فوج نے کی ہے وہاں بھی مجاہدین نے پھر لڑائی شروع کر رکھی ہے تو جہاں جہاں بھی غزہ کے اندر دجالی یہودی فوجیں ہیں مجاہدین ان کا مقابلہ کر رہے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹے میں مجاہدین کی کاربائیوں میں پندرہ اسرائیلی فوج کے ٹینک اور گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں مجموعی طور پر اسرائیلی فوج کے چودہ سو چالیس ایک ہزار چار سو چالیس ٹینک کے فوجی گاڑیاں بلڈوزر بغیرہ مجاہدین نے تباہ کر دیئے ہیں اور یہ بہت بڑا نقصان ہے اسرائیلی فوج کا اسی طرح سے ایک ہزار گیارہ ہزار آٹھ سو پچاس یہودی فوجی مجاہدین نے مار ڈالے ہیں تو یہ بہت بڑا نقصان ہے اسرائیل کا کہ چوہتر دنوں میں یعنی لگ بگ دھائی مہینوں میں گیارہ بلکہ بارہ ہزار کے قریب یہودی فوجی ہلاک ہوئے ہیں زخمی ہوئے ہیں اور اس وقت معاشی طور پر اسرائیل کو اتنا بڑا نقصان ہوئے ہیں کہ اسرائیلی جو بجٹ تھا یعنی اسرائیل کی سٹیٹ کا جو بجٹ تھا دوہزار چوبیس کے لیے اس کو تیار نہیں کیا جا رہا ہے یعنی اسرائیل اب اپنے بجٹ کو اپنے ملک کی آمدنی سے تیار نہیں کر پا رہا ہے اسرائیلی جنگی کابینہ اور اسرائیلی حکومتی کابینہ کا ایک بڑا اجلاس تھا اسی بجٹ کو منظور کرنے کے حوالے سے لیکن وہ پورا نہیں ہوا ہے جو اپوزیشن لیڈر ہے اسرائیلی سیاستدان یائر لبیت سابق وزیر آزم اس نے ایک انٹرویو میں کہا ہے بیان میں کہا ہے کہ نیتن یاہو نے اور اسی طرح سے نیتن یاہو کی حکومت کے وزیر خزانہ نے اسرائیلیوں کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس سے بہت زیادہ پیسہ موجود ہے بہت پیسہ ہے ہم جنگ لڑ سکتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پیسہ نہیں ہے تقریباً بیس عرب ڈالر سے زائد کا نقصان ہر مہینے اسرائیل کو ہو رہا ہے اسرائیلی جو وزارت خزانہ ہے اس کے مطابق اور اسرائیلی مرکزی بینک کے مطابق تو تقریباً ساٹھ سے پینسٹھ عرب ڈالر کا نقصان اسرائیلی حکومت کا سٹیٹ کا ریاست کا ہو چکے ہے اسرائیلی وزارت خزانہ کے مطابق تو اب یہ نقصان کہاں سے پورا کیا جائے گا اسرائیل کے پاس کل دو ہزار دو سو ٹینک ہیں جن میں سے تقریباً ایک ہزار ٹینک تو تباہ ہو گئے ہیں باقی فوجی گاڑیاں ہیں بلڈوزر وغیرہ ہیں تو ڈیڑھ ہزار کے قریب تو ٹینک اور فوجی گاڑیاں وغیرہ تباہ ہوئی ہیں تو اب اسرائیل اسلحہ کہاں سے لائے گا اسرائیل کے پاس جتنا گولہ بارود تھا وہ سب استعمال کر دیا ہے اس نے ستر ہزار ٹن بارودی بم غزہ کے اندر مسلمانوں پر گرائے گیا ہے نقصان آپ کے سامنے ہے ایک اسرائیلی یہودی فوجی نے اسرائیلی ٹیلی ویژن تھرٹین کو انٹرویو دیا اور کہا کہ میں نے دو ہفتوں میں سو جنازوں میں شرکت کی ہے یہودیوں کے یعنی یہودی فوجیوں کے جو سو جنازے تھے اس میں میں نے شامل ہوا ہوں یعنی جنازے تو ان کے جہنم بھیجنے کے لیے ہی ہیں تو اس نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا ہے میں خود ایک فوجی ہوں اور دو ہفتے لڑ کر آیا ہوں غزہ کے اندر ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ کتنا نقصان ہو رہا ہے تو اسرائیلی فوج کی لاشیں اور ان کے تابوت غزہ سے مجاہدین نکال رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اللہ کا فضل ہے کہ مجاہدین کا پلڑا پا رہی ہے ناظرین اکرام اگرچہ اسرائیل کی غزہ میں بمباری چل رہی ہے مختلف علاقوں میں غزہ میں مسلمانوں کو شہید کیا گیا ہے ہر چوبیس گھنٹے میں ایک سو، ڈیڑھ سو، دو سو، ڈھائی سو کبھی کبھار پانچ پانچ سو مسلمان بھی شہید ہو رہے ہیں غزہ کے مسلمانوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور بچے بھوک سے بلک رہے ہیں اور پیاس سے بھوک سے پیاس اتنی زیادہ ہے کہ پانی نہیں مل رہا ہے ہر طرف سے بارڈر بند ہے کہیں پر صاف پینے کا پانی نہیں ہے لیکن غزہ کے مسلمانوں کو داد دیجئے ان کے ایمان کو کہ شہادتوں کے بعد شہادتوں کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے ہیں اس لیے کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آج پوری دنیا میں جو لوگ ہیں وہ مر چکے ہیں صرف فلسطین کے لوگ زندہ ہیں آج پوری دنیا میں ظلم پر خاموشی اختیار کر لی گئی ہے صرف غزہ کے لوگ مقابلہ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہ بڑی اچھی بات کہی ہے کہ غزہ کے لوگ فلسطین کے لوگ جیت گئے ہیں اور پوری دنیا ہار گئی ہے کیونکہ پوری دنیا ظالم سہیونیوں کو نہیں رکوا پا رہی ہے بھارہ لزوینے کرام آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا انتہائی اہم خبر ہے کہ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن جو مشرق وسطہ کے مختلف ملکوں کے دورے پر ہے اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ حماس کو غزہ سے شکست دینا ناممکن ہے امریکی وزیر خارجہ کا بیان نشر ہوئے ہیں انٹرنیشنل میڈیا پر کہ اس نے کہا کہ حماس کو غزہ سے ہرانا اور ختم کرنا ناممکن ہے امریکی وزیر خارجہ نے یو اے ای کا متحدہ بیمارات کا بہرین کا اردن کا فلسطین راملہ کا دورہ کیے ہیں اور اسے پہلے ترکی قطر مصر اور اسی طرح سے اسرائیل کا دورہ بھی جو امریکی وزیر خارجہ ہے وہ کر چکے ہیں لیکن خطے کے ان تمام مالک کے دورے کے دوران امریکی وزیر خارجہ کو کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے امریکی وزیر خارجہ اسرائیل کے لیے زمانتیں اور گیرنٹیز لے رہا ہے لیکن اسے اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہیں اب آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا اسرائیل کا بڑا مشہور اخبار ہے ہیریٹس اس نے رپورٹ دی ہے کہ اسرائیل کا وفد مصر کے دار الحکومت کاہرہ پہنچا ہے تاکہ حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے معاہدہ کیا جا سکے پھر ایک اور خبر چل رہی ہے کہ حماس کے ساتھ اسرائیل کے معاہدے کے لیے قطر نے ایک آفر دی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں سے فوجیں نکال لے جنگ بند کر دے اور اسرائیلی قیدی سارے کے سارے مرحلہ وار چھوٹ جائیں گے رہا ہو جائیں گے لیکن اسرائیل نے شرط رکھی ہے کہ حماس کے جو بڑے لیڈر ہیں قائدین ہیں وہ غزہ سے نکل جائیں لیکن حماس یہ شرط نہیں مان رہا ہے سچی بات یہ ہے کہ اسرائیل حماس کے سامنے سرنڈر ہو چکے ہیں حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل حماس کے سامنے غزہ مجاہدین کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں ناظرین اکرام یاد رکھیں حق اور باطل کا جو مارکہ ہے اس میں ہمیشہ حق جیتتا ہے باطل ہمیشہ ہارتا ہے میں آج کی ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اسرائیل کے پچاس ہزار یہودی آج دیوار گریہ آپ جانتے ہیں یروشلم میں القدس میں مسجد اقصہ کے جگہ پر یعنی جہاں پر مسجد اقصہ واقع ہے جو مسجد اقصہ کا احاتہ ہے وہاں پر یہودیوں نے ایک جگہ پر قبضہ کر رکھا ہے اور اس جگہ کو یہودی اپنے لیے دیوار گریہ کہتے ہیں یعنی رونے کی دیوار یا اسے کہا جاتا ہے یہودیوں کے نظریہ کے بڑی مقدس دیوار ہے اور وہ ان کے نظریہ کے مطابق وہ ان کی عبادت گہ کی جگہ پر بچی ہوئی ایک دیوار ہے تو دیوار گریہ کے قریب یہودی عبادت کرتے ہیں اور وہ اپنے لیے ایک مقدس جگہ مانتے ہیں تو پچاس ہزار یہودی اس جگہ پر جمع ہوئے ہیں انہوں نے چھک و پکار کی ہے انہوں نے خوب وہ روئے ہیں اور انہوں نے تالمود اور تورات کے مذہب کے مطابق عبادتیں کی ہیں اور یہودیوں نے چھک چک کر کہا ہے کہ اے موسیٰ کے رب ہماری مدد کیوں نہیں کی جا رہی ہے اور ہمیں غزہ میں کیوں فتح نہیں مل رہی ہے ہمارے لوگ یہودی غزہ میں کیوں مر رہے ہیں اور غزہ سے جو ہمارے قیدی ہیں وہ ہماس کے قبضے سے کیوں نہیں چھوٹ رہے ہیں یہ دیوار گریہ اور اسرائیلی یہودیوں نے یہ سب چیزیں کہیں ہیں وہاں دیوار گریہ کے پاس میں نے یہ ویڈیو بھی اپنے ایکس اکاؤنٹ پر نشر کر دیا اب وہ دیکھ سکتے ہیں تو بھارہ لحظیر کرام اس وقت اسرائیل کے اندر بہت زیادہ مایوسی ہے اسرائیل کے اندر بغاوت ہے میرے سامنے مناظر ہیں مسلسل کہ اسرائیلی وزیر آزم نیتن یاہو کے گریبان تک پکڑے گئے ہیں اور اسی طرح سے خبریں ہیں موجود ہیں میرے سامنے کہ اسرائیلی جنگی کابینہ میں لڑائی ہیں اور عالمی سطح پر آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے خلاف باقاعدہ جنگی جرائم کے مقدمے کی تحقیقات جو نیتر لینڈ کا شہر ہے دیہگ وہاں پر عالمی عدالت انصاف میں شروع ہو چکی ہے اور ساؤت افریقہ کی جانب سے باقاعدہ اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کے اتقاب کا مقدمہ درج کروایا گیا تھا اور اس سے ساؤت افریقہ کی جانب سے جو مقدمہ درج کروایا گیا ہے اس کو سپورٹ کیا گیا ہے او آئی سی کے ستاون مسلمان ملکوں کی جانب سے اور بالخصوص آج پاکستان کی جانب سے اور کچھ مزید ممالک ہیں ان کی جانب سے بقاعدہ اس قرارداد کو سپورٹ کیا گیا ہے ترکی بھی اس میں شامل ہے ایران بھی شامل ہے قطر بھی شامل ہے باقی ممالک سعودی رفعہ وغیرہ سب شامل ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ جنگی جرائم کا مقدمہ اسرائیل کے خلاف تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے جس پر یہودی چیخ رہے ہیں کہ یہ ریڈ لائن کراس کرنے کے مترادف ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل کو پوری دنیا میں زلت رسوائی کا استیارہ بنا کر پیش کیا گیا ہے پوری دنیا آج یہودیوں سے نفرت کر رہی ہے یعنی اسرائیل نے جو جھوٹ پچھلے ستر سالوں سے دنیا کے سامنے گھڑ رکھا تھا کہ ہولوکاوسٹ میں ہمارے ستر لاکھ یہودی قتل کر دیا گئے تھے اور ہم یہودیوں پر بڑا ظلم ہوا تھا آج پوری دنیا سمجھتی ہے کہ یہ سب فراڈ ہے پہلے بھی دنیا میں تاریخ میں ہولوکاوسٹ کو فراڈ قرار دیا گیا تھا لیکن اب تو دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ یہودیوں کو کسی نے نہیں مارا ہوگا یہودیوں نے دنیا میں شرنگیزیاں کی ہیں شرارتیں کی ہیں اور یہودی ہے ہی اس لائی کے جو غزہ کے پچانوے ہزار مسلمانوں کو شہید اور زخمی کر دیں کیا وہ کسی بھی طرح سے رحم کے قابل ہیں بلکل بھی نہیں ہیں بہرحل میں آپ کے سامنے کچھ مزید خبریں رکھوں گا آج کی بڑی خبر میرے سامنے ہے کہ یمن کے انصار اللہ حوسیوں نے تباہ کن حملے شروع کر دیئے ہیں یمن کے انصار اللہ حوسیوں کی جانب سے کیے جانے والے حملوں سے اسرائیل کے جہازوں کو اور امریکہ کے جہازوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے امریکہ کی قومی سلامتی کا ترجمان ہے جان گربی اس نے کہا کہ یمن کے انصار اللہ حوسی دنیا کے ہر اس جہاز پر حملہ کر رہے ہیں جس کا تعلق اسرائیل سے کسی نہ کسی طرح سے ہے جو بھی جہاز اسرائیل سے تعلق رکھے گا وہ اس کو نشانہ بنا رہے ہیں لہٰذا یہ ریڈ الائن کراس کرنے کے مترادف ہے اب باہر احمر میں جو عالمی تجارت کو باہری جہازوں کی تجارت کو نقصان یمن کے انصار اللہ حوسی پہنچا رہے ہیں اس کا سبق یمن کے انصار اللہ حوسیوں کو سکھایا جائے گا لیکن ناظرین اکام یمن کے غیور مسلمانوں کو داد دیجئے کہ یمن کے انصار اللہ حوسی اور یمن کی جو عوام ہے یمن کے انصار اللہ حوسیوں کی جانب سے باہر احمر میں گزرنے والے امریکی اسرائیلی عالمی جہازوں پر نظر رکھی جا رہی ہیں ان پر حملے کی جا رہے ہیں بلکہ ایک تازہ بیان جو یمن کے انصار اللہ حوسیوں نے جاری کی ہے اس میں بقائدہ یہ کہا ہے کہ ہم نے امریکہ کے جہاز پر ایک بڑا حملہ کیا جس سے امریکی جہاز کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے ناظرین اکرام یمن کے انصار اللہ حوسیوں کے اسرائیلی جہازوں پر حملوں کی وجہ سے اسرائیل کی جو بندرگاہیں ہیں وہ ویران ہوئی ہیں یہ میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا کہ اسرائیل کا جو بجٹ ہے اگلے سال دوہزار چوبیس کا بلکہ اسی سال کا وہ بجٹ نہیں بن پا رہا ہے وہ کیوں نہیں بن پا رہا ہے کہ پینسٹھ عرب ڈالر نقصان ہو گئے ہیں یہ پینسٹھ عرب ڈالر صرف اسرائیل کہتا ہے یہ پینسٹھ عرب ڈالر کا نقصان نہیں ہوا ہے یہ کوئی پانچ سو عرب ڈالر سے بھی زائد کا نقصان ہوا ہے پچھلے چار مہینوں سے اسرائیل کا جو گیس کا کونہ تھا میڈیٹری انسی میں وہ بند پڑا ہوا ہے جس سے اسرائیل کو یومیہ تین سو ملین ڈالر ملتے تھے اور اسرائیل کے سارے ائرپورٹس بند ہیں ساری فیکٹیاں بند ہیں سارے کارخانے بند ہیں آپ کو معلوم ہے اسرائیل ہر سال اصلحہ بیچ کر تقریباً پانچ عرب ڈالر کماتا تھا اب اس سال اسرائیل نے کیا اصلحہ بیچا ہے اسرائیل دنیا کو جاسوسی کے علات بیچتا تھا لیکن اب وہ علات بک نہیں رہے بن ہی نہیں رہے فیکٹیاں کارخانے سب کچھ بند ہیں یہودی جو مختلفے فیکٹیوں میں کام کرتے تھے کارخانوں میں بھاگ گئے ہیں پندرہ لاکھ یہودی اسرائیل چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو غزہ کی جو جنگ ہے اس کی وجہ سے بے تہاشا نقصان ہوا ہے اور اسرائیل اس جنگ کی وجہ سے پاش پاش ہو چکے ہیں نہ صرف اسرائیل پاش پاش ہو چکے ہیں بلکہ امریکہ بھی اس جنگ کی وجہ سے پاش پاش ہو چکے ہیں اور امریکہ کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے بھارہ نصفی کام ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ امریکہ جو اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اس وجہ سے امریکہ کے فوجی اڈوں پر بھی حملے چل رہے ہیں چنانچہ نصفی نی کرام اس وقت جو میرے سامنے ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے وہ یہ ہے کہ عراق میں اور شام میں واقع کئی امریکی فوجی اڈوں پر جو ایران نواز جنگ جو ہیں انہوں نے حملے کیے ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تقریباً چھ بار امریکہ اور اسرائیل کے فوجی اڈوں پر حملے کیے گئے ہیں اور ان حملوں میں امریکی فوجی اڈوں کو بڑا نقصان پہنچا ہے پھر ایک اور بڑی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے غزہ کی جو وزارت اطلاعات ہے انہوں نے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی درندے غزہ کے اندر بمباری کر رہے ہیں لوگوں کے گھروں کو جلا رہے ہیں تاکہ لوگ یہاں سے نکل جائیں اس کے ساتھ ناظرین اکرام جو ایک اور اہم ترین جو ڈیویلیمنٹ ہے وہ ناظرین اکرام لبنان کی حدود سے ہے لبنان کی حدود سے بھی اسرائیل پر بڑے شدید حملے چل رہے ہیں اور لبنان کی حدود سے اسرائیل کو بڑا نقصان ہو رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران ایک نہیں دو نہیں درجل نہیں بلکہ دو سو سے بھی زائد جو میزائل ہیں حملے ہیں وہ لبنان کے دوسرے اسرائیل پر کیے گئے ہیں تو بہت بڑا نقصان لبنان کے دوسرے بھی اسرائیل کو ہو رہا ہے آخر میں میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی انتہائی اہم خبر رکھوں گا کہ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ غزہ کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے وہ انتہائی مشکل جگہ پر چل رہی ہے زمین کے نیچے زمین کے اوپر لگتا یہ ہے کہ دشمن نے کئی مہینوں سے کافی عرصے سے لمبے عرصے سے بڑی منظم انداز میں بڑی مہارت کے ساتھ تیاری کی تھی لڑائی کی جس کی وجہ سے اسرائیلی فوج کو بڑا بھاری نقصان ہو رہا ہے یہ اعتراف کیا گیا ہے ناظرین کرام اسرائیلی آرمی چیف کی جانب سے جو اس بات کی گواہی ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے تو امریکہ کے فوجی اڈے پر جو عراق میں حملہ ہوئے ہیں وہ اربیل جو صوبہ ہے عراق کا وہاں پر جو ائرپورٹ کے قریب واقعی امریکہ کا فوجی اڈے ہے اس پر میزائل سے حملہ ہوئے ہیں یعنی بلیسٹرک میزائل سے یا کسی اور نویت کے میزائل سے اور بڑا نقصان پہنچا ہے بہر نصوی کام یہ اب تک کی اہم ترین معلومات ہیں خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مددیو سے سبسکرائب کرنے دوسرا یوٹیوب چینل خبروں کے دنیا اسے بھی فالو کریں سبسکرائب کریں ایکس اکاؤنٹ ہے اور اسی طرح سے ہمارا ٹیلیگرام چینل ہے ووٹس اپ کی گروپ ہیں